ابھی اپنے پہلے کرونا کی بات کرلی فارماسیڈکل کمپنی کی بات کرلی پھر اپنے جو ہے ان کے اپنادک کرتروں کی بات کرلی ہے اب تیسرے مدر پر بات کرتے ہیں آپ کی جگیا ساؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک ادنا سا چھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس دیش کا فیس اور فیٹ بدل دیں گے یہ تو بات ہمارے آدھرنی موڈی جی بھی نہیں کہہ رہے ہیں آدھرنی موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 trillion economy کو 5 trillion economy میں لے جائیں گے اور میتلی سرنگوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 trillion economy کو 15 trillion economy میں لے جائیں گے اگلے پانچ سال میں تو آپ کے دباعات میں کچھ سے نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا کیا آپ سمجھنا چاہیں گے بلکل بلکل سمجھنا چاہیں گے آپ پوچھن پوچھئے جس سے میں پوائنٹڈ جواب دوں آپ کو آپ اس کو سنکا کے روپ میں دیکھئے کہ صاحب ایسا کیسے ہوگا تو پھر میں جواب دوں گا ایسے ہوگا بتائیے نہیں نہیں آپ کب سے پوچھن تو فریم کریے نہیں آپ جو 3 trillion economy کو کیسے لے جائیں گے 15 ہم تو بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 3 trillion کو 15 trillion economy کریں گے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ we will be the biggest hub of the r&d in the world ہمارے سامنے امریکہ ایروپ چائنا وائنا کچھ نہیں لگے ہم ایروپ ایروپ وائنا کچھ ایروپ ایروپ وائنا کچھ ایروپ وائنا کچھ روپ وائنا کچھ ایروپ وائنا کچھ بے وائنا کچھ اس کی پرچیجنگ پاور بل بھی فورٹی ایٹھ ٹاؤ جنٹ ہوگی اور بیس ہزار کیا ہم تو اس کو پتاس ہزار کی پرچیجنگ جو ہے نا روپے کی وہ دیں گے جو کی دیٹھ بل بی کوویلنٹو آل موس جو ہے سوالاک ایڈیڑھ لاک کے برابر اور ایڈی ایک جو ہے پریوار کے چال لوگ جو ہے نا برکر ہیں جو ابھی جو ہے نا ڈیڑھ ہزار دوہزار تین ہزار کمارے ہیں پانچزار کمارے ہیں وہ کتنا کمائیں گے دو لاکھ روپے سے زیادہ کمائیں گے وہ ایک اچھا جیون جی سکیں گے ان کا اچھا مکان ہوگا ان کا اچھا وہ ہوگا ان کو جانے کے لیے وہ ایسے پیدر چل کے نہیں جائیں گے ان کو جانے کے لیے گاڑیاں ہوں گے جس سے کی ان کے آنے جانے کی اندرجی خرچنا ہو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مجدوروں کو ہمارے لیور برک کو برباد کر دیا گیا ہے فری بھی دیکھیں ہم نے دھر گھر دارو بھیج دی ہے ہم نے جو ہے نا فری بھی دیکھے ان میں کام کرنے کا اتصای ختم کر دیا ہے ایک دن کے راسن سے ایک مہینے کاری آپ کا کام چلے گا تو تونٹی نائن ڈیج آپ اپنی بی بی کو مارے گے سرکار سائد ای چاہ رہی ہے ایک گاؤں جو ایک ایسی ہکائی ہوا کرتا تھا جہاں سب لوگ بہت پیار سے رہتے تھے ہمارے جو ہے نا کچھ تیوہار میں چکے گاؤں پر رہنے والا ہوں تو ہمارے کچھ تیوہار جو ہیں وہ مسلم کے پھولوں سے مسلم کی روئی سے کے بنا پورے نہیں ہوتے تھے وہ جو ہے نا ایک نوشنل ان کا جو ہے نا اسوشیسن ہوا کرتا تھا اس گاؤں کا ہم نے کیا حال کرا دیا اس کو پارٹی کے حدار پر بانٹ دیا آج ان گاؤں میں میڈر ہو رہے تھے ان گاؤں میں جو انہا پرنوگرافی پہنچ گئی ہے ان گاؤں میں داروں پہنچ گئی ہے جب جب ایک نیٹ